اسلام علیکم گائیز وہ پاگل سے ڈرامی کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سجو اپنی بہن کو کال کر کے کہتی ہے کہ بجو خوب کام کروایا کرو سارا سے گن گن کے ود لے لو سارا سے تاکہ سارا کام سے ڈر کر واپس اپنے گھر باگ جائے اور ذہین کی زندگی میں میں آ جاؤں اس کے بعد ذہین گھر والوں سے جھوٹ بول کر سارا کو باہر لے کر جاتا ہے اور اچھی ریسٹورانٹ میں کھانا کھلاتا ہے اور شاپنگ بھی کرواتا ہے دوسری طرح شازمہ کی ماں شازمہ سے کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر مستر احسن سے بات کر کے دیکھو کہ یہ گھر وہ تیرے نام لگوا دیں چلو اگر یہ گھر نہیں تو تھوڑے پیسے ہی اپنے نام لگوا لو یہی کوئی ایک دو کرو روپے جواب میں شازمہ کہتی ہے کہ کیسے نام لگوا لو امی کیا بول کر اب میں ان سے رقم لوں گی میں پہلے ہی فرہاد کی علاج کے لیے بہت رقم لے چکی ہوں ان سے حالانکہ فرہاد کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے شازمہ اور اس کی ماں کی ساری باتیں مستر احسن سن لیتے ہیں مستر احسن شازمہ بہت انسلٹ کرتے ہیں کہ تم نے مجھ سے اتنے جھوٹ بولے اب اپنے ماں کو لو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا دوسری طرح ذہین کی بابی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی پر چلے جاتی ہیں ایک ہفتے کے لیے تو ذہین کی ماں سارا سے کہتی ہیں کہ اب گھر کا سارا کام تو بھی کرنا ہوگا سارا ذہین کو بتاتی ہے کہ میں کھانا بنا رہی تھی تو سارا کھانا جل گیا آٹا کوند رہی تھی تو اس میں پانی زیادہ ڈل گیا بٹن دو رہی تھی تو گلاس ٹوٹ گیا اور آنٹی مجھ سے بہت ناراض ہیں جواب میں ذہین کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہارے لیے کوئی کام والی رکھوا کر دیتا ہوں تم بس اپنی سٹیڈی پر دھیان دو پھر سارا پورے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے کہ سارا سے ملنے بیلا آ جاتی ہے بیلا سارا کی ایسی حالت دے کر پریشان ہو جاتی ہے اور سارا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے لیکن سارا کہیں بھی جانے سے انکار کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ذہین میرا بہت خیال رکھتا ہے میں ذہین کے ساتھ سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور میں ذہین کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ذہین کو بہت اچھی جوب مل جاتی ہے اسے اوفیس کی طرف سے گاڑی بھی ملتی ہے ذہین کو اتنی اچھی جوب ملنے پر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ذہین سب کو باہر کھانے پر لے کر جاتا ہے دوسری در شازمہ سارا سارا دن گھر نہیں ہوتی مسٹر احسن شازمہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئی تھی میں نے تمہاری امی سے بھی کال کر کے پوچھا آپ جھوٹ مت بولنا سچ سچ بتاؤ تم چاہتی کیا ہو جواب میں شازمہ کہتی ہے کہ میں طلاق چاہتی ہوں اپنا حق مہر اور ساتھ میں یہ گھر بھی چاہتی ہوں مجھے بس اب طلاق چاہیے مسٹر احسن شازمہ کی یہ بات سنن کر شوقڈ ہو جاتے ہیں انہیں سوڑ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے کیونکہ شازمہ کی خاطر ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا اور اب شازمہ ہی ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے